جانا شینی امیرہ علیہ السنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدینی مدد زلح العالی ان دنوں افریقی ممالک کے سفر پر ہیں اسی دوران تنزانی کے شہر دارو سلام میں ایک اسلامی بھائی کے گھر پر نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات و عاشقہ نے رسول کی شرکت ہوئی اور نگرہ نے سنٹرل افریقہ ریجنہ تلاوت قرآن پاک کی اور اس کے بعد کلام پڑھا گیا جبکہ سفر افریقہ پر موجود جانا شینی امیر اہل سنت نے اس موقع پر نکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکہ اسلامی بھائیوں کو نیک عامال بجالانے اور درود پاک کا ورد کرتے رینے کی ترغیب دلائی اور درود پاک پڑھنے کے سبب شفاعت مصطفیٰ کے ذریعے بخشش پانے والے شخص کا واقعہ بھی بیان کیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بچہ اپنے پاس سے نکل کر نیکیوں کے پلڑرے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا بزنی ہو جائے گا وہ شخص حفظ کرے گا میرے ماں باپ اپن قربان آپ کون ہیں اللہ تعالیٰ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ تیرا وہ درود پاکے جو دونے مجھ پر پڑھا تھا اس موقع پر مولانا حجی عبید رضا اتاری مدنی مددز زلہ العالی نے موجود اسلامی بھائیوں کو سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل فرما کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا بھی فرمائی جبکہ اختصدام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا گیا اور شورکہ اسلامی بھائیوں نے جانشی نے امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت پائی کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں ہس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیر اے امم لاج رکھنا تم ہی تم پہ ہر دم کرو رو درود اور سلام اے جانشی نے امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت تو صدا رہے سلامت تو صدا رہے سلامت تجھ پر وہ رب کی راہمت اے جانشی نے امیر اہل سنت اے جانشی نے امیر اہل سنت اجسار کی تو اطرت اے جانشی نے اتا مدنی چینل کے ناظرین مولانا حجی عبید رضا اتاری مدنی مدد زلوح العالی نے اپنے سفر تنزانیہ کے دوران مختلف دینی کاموں میں بھی شرکت فرمائی اور دار السلام میں ہی خوش نصیب آشکان رسول کے گھروں پر جانشی نے امیر اہل سنت کی آمد ہوئی اس موقع پر ملاقات و دعا اور ان میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی رہا